موسیقی موسیقی سوال ہے کہ مرتا حماس آخر زندہ کیسے ہو گیا اسرائیل کے خلاف حماس کو کہاں سے ملنے لگی ہے مدد اسرائیل کے خلاف حماس کا کیا ہے نیا پلین حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی سینیکوں کو نشانہ بنایا ہے القسام بریگیڈ گرویلہ یدھ لڑنے میں ماہر مانا جاتا ہے آپ کو یاد ہو تو سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر حملہ خونخار القسام بریگیڈ نے ہی کیا تھا یہ حملہ اتنا تیز اور سچک تھا کہ اسرائیل کی پوری ڈیفنس لائن تیتر بیتر ہو گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ القسام بریگیڈ اسرائیل کے پیتیس سینیکوں کو بندھک بنائے ہوئے ہیں القسام بریگیڈ حماس کی سب سے خونخار ملٹری یونٹ ہے اس یونٹ میں شاملی آتنک وادیوں کی طلنا آئیسیس کی کرورتہ سے کی جاتی ہے محمد دیف جسے اسرائیلی سینہ نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے بریگیڈ کا پرموک تھا یہ گازہ پٹی کے بھی ترسن شالت ہونے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہتھیار بند آتنک وادی سمو ہے حماس کے لڑاکوں کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں اسرائیلی کی ساتھ اکٹوور سے اب تک جب مہینہ ہی نہیں سال بدلنے جا رہا ہے اسرائیل سے گازہ پر قبضہ اب بھی دور ہے قبضے کے پلان میں دیر کی وجہ اسرائیل کچھ اور بتا رہا ہے لیکن حماس جس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے رہا ہے اس سے کہانی کچھ اور دیکھتی ہے پوتین جیسے یکرین میں پھنس گئے کیا نیتنیہ ہو ویسے ہی گازہ میں پھنس گئے ہیں گازہ پٹی صرف چالیس سے پیتالیس کلومیٹر لمبی اور چھے سے دس کلومیٹر چھوڑی پٹی ہے یہاں تیس لاکھ کی آبادی رہتی تھی اس لیے کہ قریب بیس لاکھ لوگ وستابیت ہو چکے ہیں آپ کی سکرین پر ایسے ہی وستابیت لوگوں کا ویڈیو ہے ان کی زندگی یدھ نے کیسے چولے میں جھوگ دی ہے سنیے گازہ میں تباہی اور موتوں پر پوری دنیا اسرائیل کو صلاح دے چکی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر لیکن اسرائیل نے اس کے جگہ حملے اور بڑھا دیئے حماس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے مرتے مرتے حماس اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے حالانکہ حماس کے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں دیکھتی کہ وہ اسرائیل کی سینہ سے سیدھا مقابلہ کر سکے لیکن اپنے گھر کی چوہدی انہیں ٹھیک سے پتا ہے نتیجہ ہے کہ اسرائیلی سینیکوں کو حماس نشانہ بنانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے حماس ایسی لڑائی بہت دینوں تک نہیں لڑ پائے گا کیونکہ اسرائیلی سوقت زبردست حملہ کر رہا ہے یا بتعیشنی یا بتخلص علی یا خلص ما شوفش مأسات اولادی ہو بقول لی بدی خبزہ وانا مش ملقا جبلو مصاری خلص مضلش مصاری اللی کلنا محوشین ان خلص ان برح انا روحت شرائط نائلون وخشب خمسمیت شیکل وطول اللیل وانا اولادی سگعنین سگعنین فش لا غطا لا جنبیہ ولا حرام ولا 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 حاجہ مقومت حیام فش وستاپت لوگوں کا درد لاکھوں میں ہے لیکن اسرائیل کے اپردان منطری بنیامین نتنیہو کے پاس اپنی جانتہ کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ید کے بیتے دینوں کے بیچ اسرائیل کو گازا میں اب تک کچھ بھی ٹھوس حاصل نہیں ہو سکا ہے اداہرر دیکھئے اب بھی ایک سو بیس بندک حماس کے قبضے میں ہیں دوسرا گازا سیجی ہی نہیں خان یونس جیسے شہروں پر بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو سکا ہے اس بیچ اسرائیل کے ایک سو پچاس سے زیادہ سینک ماری جا چکے ہیں ڈیٹھ سو کے آنکڑے کو کم نہیں سمجھیں کیونکہ حماس کے پاس انہیں مارنے کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ بلکل ناکافی ہیں اسرائیل کی جنتہ وہ اپنے بندک پری جنوں کی رہائی شاہدی ہے بنیامین کے ہاتھ تین مہینے بعد بھی خالی ہیں اس کا کارر حماس کے صرف پرتی رودھا کشمتہ نہیں ہے اس کا کارر حیام فلسطینیوں کے پرتی سانپودی خود اسرائیل کے بھی تر یدھویرام کے لیے پردرشن ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر نتنیہو کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے اور حماس اس بیچ جتنا سمبھو ہو سکی حملہ کر رہا ہے زمین پر حماس کو بھلے ہیران یا ترکی جیسے دیشوں کا سات نہیں مل رہا ہے لیکن محول تو یہ دیش بنا ہی رہی ہے دیشوں کا سات نہیں مل رہا ہے گازہ کے سواست منترالے کے مطابق سات اکٹوبر سے چل رہے اسرائیل یدھ میں اب تک اکیس ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں چوان ہزار پانسو چھتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں سماچارے جن سے شنوانے منترالے کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بلو کی طرف سے پورے علاقے میں شروع کیے گئے پچیس ہوای اور زمینی حملوں میں دو سو پچاس فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے موتو کی تعدادا بھی اور بنین השיטה اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی سנקית נהדיקה כבויות دבירם כאילן כרניקמוד מהם اسرائیل نגונעי האילן کیا הוא שחטרה اور بڑکיהם תנו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה אחד באזור הנקרא אל בורדג' זה אזור במחנות המרכז שם אנחנו ביום השלישי להתקפה הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור השני זה חן יונס חן יונס בדור מרצועה מוקד טרור מרכזי של החמאס שם אנחנו הרחבנו את הפעולה הוספנו היום חטיבה נוספת למרחב הזה ואנחנו ממשיכים להפעול שם בשימוש בשיטות לחימה חדשות מעל האדמה ומתחתיה אצریל کی سرکار اور וואר קייבינט کا مطابق גازה میں جنگ حماس کو پوری طرف חدم کرنے تک چلے گی اور اس میں دو سال لگ سکتے ہیں קייבינט نے اسریלی دیفنس فوس یعنی آئی دی ایف کو بتا دیا ہے کہ حماس کے מילیٹری پاور کو پوری طرف חدم کرنا ہے تاکہ فیچر میں وہ کبھی بھی سات اکٹو وجہ سے حملوں کو انجام نہ دے سکیں یہ دعویٰ بریٹش راقبار دسن کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ اسریل نے سات ٹارگٹ سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے چھے پر سرکار انچالیجنس ایجنسیا اور آئی ڈی ایف تیزی سے کام کر رہی ہیں ریپورٹ میں کیابنٹ میٹنگ میں ہوئی چرچہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئی ڈی ایف دوہزار شوویس میں مئی جون تک حماس کے خاتمے سے جڑا پہلا فیض پورا کر لے گی اس کے باوجود اس آتنکی سنگٹھن کو پوری طرح نست و نابود کرنے میں دو سال لگیں گی نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ حماس کے آخری آتنکی کے ختم ہونے تک جاری رہے گی سوال ہے کہ حماس کے آخری آتنکی کو ازرائے ڈھیڑ کرنے میں کب تک کامیاب ہو سکے گا کیونکہ زمین پر جو حالات دکھ رہے ہیں ان میں حماس کے لڑاکوں کی موت سے زیادہ عام فلسطینیوں کی موت ہو رہی ہے ازرائیل بھلے ہی مانوی سہیتہ کے نام پر شکوں کو جانے کی اجازت دے کر فلسطینیوں کے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے لیکن یہ سولہ آنے سچ ہے کہ ازرائیل ید میں جتنا خون بہا رہا ہے وہ دنیا کے لیے اور مشکلیں پیدا کرنے والا ہے میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر یو گیلنٹ نے کہا گازہ میں یہ جنگ لمبی اور سخت ہے اور اس کے لیے بڑی قیمت چھکانی ہوگی اس کے باوجود ہم تیار ہیں کیونکہ ایسا کرنے کی وجہیں ہیں ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے طاقت سمرتھن اور ایکتہ کی ضرورت ہیں یہ ازرائیل کے وجود کی جنگ ہے حماس ختم ہوگا حماس کے خاتمے تک نہیں بلکہ گازہ پر ازرائیل کے قبضے تک لگتا ہی یہ جنگ چلنے والی ہے کیونکہ ازرائیل یمن کے ہوتھی ہی نہیں لیبنن کے ہزبولہ لڑاکوں کے انت کا بھی پلان بنا چکا ہے جس طرح سے ہوتھی ازرائیل پر حملے کر رہے ہیں ازرائیل کو کلنا پر سو قدم اٹھانے ہی ہوتے لہذا ابھی ہی ازرائیلی دیفنس فورس ہوتھی کو قرارہ جواب دینے کی تیاری میں جھٹا ہے ازرائیل کے سامنے کلیر ہے کہ گازہ میں جاری جنگ کا فائدہ لیبنن کا آتنگ کی سنگٹ ہزبولہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے اب اس فرنٹ پر بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا گازہ میں دیا جا رہا ہے اصل میں ازرائیل اس وقت سات فرنٹ پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے گازہ لیبنن سیریا ویسٹ بیک ایراک یمن اور ایراک ازرائیل بدلہ پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور حماس پہلے حملہ کر اب بچنے کی کوشش میں ہے لیکن ہیو دھبیرام دور کی کوڈی نظرہ رہی ہے لہٰذا جو تیہ دکھ رہا ہے وہ یہ کہ ابھی جنگ جاری رہنے والی ہے خاص یہ کہ جتنی تیز ابھی ہے اس سے اور بھی شڑ ہوگی